ایم پی ایز ہے اس میں اس میں میں چیرمین ہوں کوئی پانچ ہے پانچ آپ بتائیں کون کون ہیں آپ جو ہیں چیرمین تھے عارف محمد حسینی صاحب ممبر ہیں میرہ صد اللہ بلوچ صاحب ہیں زہر عامد بلیدی صاحب ہیں ملک نعیم خان بازی صاحب ہیں صلی اللہ صاحب وہ میرا شاہد منسٹر فائننس کے طور پہ تھا نا وہ دیکھ لیں میرا نام نہیں ہوگا نہیں نہیں آپ کا ہے میر محمد عارف محمد حسینی صاحب آپ ممبر ہیں اور اس کے علاوہ سیکٹری جو میرے خیال میں سی این ڈبلیو کا ہے وہ بھی اس کا ممبر ہے نہیں سیکٹری لائن اور پارلمنٹری افیرز وہ اس کے ممبر تھے سیکٹری کمیونکیشن اس کے ممبر تھے ساتھ یہ ساتھ جنابے والا اس کے ممبر تھے تو آپ صرف یہ رولنگ دے سکتے ہیں بلکل آپ بہت ہی عالی عدے پر اس وقت تشریف فرمائیں انصاف اور عدل کے حوالے سے کہ چیف سیکٹری صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ اسمبلی کے جو مقدس فورم ہے اس کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی کے فیصلے آنے سے پہلے ہوا ہے لہذا اس فیصلے کو اس وقت سسپینٹ کیا جا اس پر میرے خیال سے یہ کرتے ہیں کہ منڈے والے دن جو ہے جتنے ممبرز ہیں آپ ہو جائیں چیف سیکٹری سمیت جتنے بھی ہیں یہاں بیٹھ کر اسمبلی میں سارے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو ڈاکومنٹ سے وہ خود دیکھتے ہیں اس کے سموار منگل کو بھی تو ہمارا کوئی اجلاس ہے میرے خیال سے منڈے کو ہے فیلال آپ اس کو سسپینٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے 383 لوگوں کے جو ہے گھر کے چولے کا مسئلہ ہے اس پر جو ہے منڈے والے دن ابھی میں یہی رولنگ دیتا ہوں سنہ بلوچ صاحب آپ کی بات کائٹ رہا ہوں انہوں نے بھی تنخواہیں بحال کیے نوکریوں بحال کیے اس کا مطلب ہے کوئی اللیگلیٹی نہیں ہے یہ ذاتی معاملات ہیں یا کسی اور وجہ سے کیے انہوں نے جو نوکریوں سے نکالا ہے وہ اقدام ان کا جو ہے وہ غیر قانونی ہے اس پر جو ہے سیکٹری معاصلات اور چیپ سیکٹری وہ بھی آ جائے اس پر سارے معاملے پر بیٹھ کر پھر ایوان کو ریپورٹ پیش کر دیتے ہیں پلال ہیں آپ پلال ہیں